نبی سعید سعید بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے ایک دور ایسا گزرا ہے جس میں ایک شخص نے 99 قتل کیے 99 قتل اب قتل کتنا بڑا جرم ہے قرآن حکیم میں ہے کہ جس نے کسی جان کو ناحق مارا تو اس نے ایک جان نہیں بلکہ پوری انسانیت کو مارا حالانکہ اس نے قتل تو ایک جان کا کیا ہے اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ خدا نے اسے پوری انسانیت پر قیاس کیا ہے فقا انما قتل الناس جمیع گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو مارا ہے ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی نے ایک شخص کو قتل کر دیا قتل ہونے سے پہلے وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ یہ بات رسول خدا تک پہنچی تو آپ نے پوچھا کہ اس کو کیوں قتل کیا اس نے کہا کہ اس نے لا الہ الا اللہ میرے خوف سے کہا تھا آپ نے فرمایا کیا تُو نے اس کے سینے کو چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس نے تیرے خوف سے کہا تھا کل قیامت کے دن وہ لا الہ الا اللہ لے کر آئے گا تو تیرا کیا بنے گا وہ صحابی سوچنے لگے کہ کاش میں آج سے پہلے کلمہ گو ہی نہ ہوتا کہ یہ رنج تو نہ اٹھانا پڑتا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کو مار دیا ایک موقع پر فرمایا کہ دو لوگ جب آپس میں لڑ پڑتے ہیں ان میں سے ایک مقتول ہے ایک قاتل ہے دونوں ہی آگ میں ہیں لوگوں نے ارس کی کہ قاتل تو آگ میں مقتول کیوں فرمایا وہ بھی تو قتل کرنے لگا تھا ہاں اس کا دعو ٹھیک طرح سے نہیں لگا تو دوسرے نے اس کو مار دیا لیکن کبھی قتل ضروری ہوتا ہے مثلا کسی قاتل کو قتل کرنا عدالت کے لیے ضروری ہے جب کوئی قساس کی شکل نہ نکلے تو پھر اسے صدا دینا ضروری ہے کیونکہ صدا نہیں دی جائے گی تو انسانی جان کی ویلیو نہیں رہے گی آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ کیا آپ کے ملک میں انسانی جان کی ویلیو ہے نہیں کیوں نہیں ہے اس لیے نہیں کہ خون کی وہ قیمت نہیں جو قیمت ہونی چاہیے تھی یہاں تو لوگ محض جذبات جذبات کی وجہ سے یا بعض مقصود حوال میں کچھ سٹیٹیجی بنتی ہے بہت سارے لوگوں کو مار دیتے ہیں مختلف پولیسیوں میں بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیوں مارا گیا اور مارنے والے نے کیوں مارا بہت سے ایسے حالات ہیں جہاں بندہ مومن کو اپنٹائز کر لیا جاتا ہے کہ مارنے میں جنت ملے گی مار دو جنت میں جاؤ گے ہم نے پچھلے بیس سال ایسے بہت سے لوگ قتل کروائے ہیں جو صرف اسی بنا پہ ہوئے ہیں کہ انسان کو مارنے میں جنت ملے گی چودہ سو سال پہلے خود رسول کریم نے اس کی طرف نشاندہی کر دی تھی فرمایا حرج کی کسرت ہوگی دوستوں نے پوچھا جہے حرج کیا ہے فرمایا قاتل کو بھی علم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے اور نہ مقتول کو علم ہوگا کہ اسے کیوں مارا گیا قیامت کے دن فیصلے ہوتے پھریں گے بی ایزم بن کتلت صدائیں اگر نہ ہوتی سب کے لئے عام معافی ہوتی تو پھر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو معاف کر دینے کا انصر بھی رکھا ہے یعنی جو پکڑا نہ جائے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ پکڑا نہیں گیا وہ جرم کرنے کے بعد پکڑا گیا ہے کہاں کسی اور عدالت میں وہ گر گیا ہے لوگوں کی نظروں سے لیکن کہاں کسی اور جہان میں ایک آدمی بدکاری کرتا ہے کسی کو علم نہیں ہوتا کوئی شخص زنا کا مرتقب ہوتا ہے کسی تیسرے کو پتا نہیں چلتا تو وہ خوش ہوتا ہے عزت بچ گئی دوبارہ کروں گا لوگوں کے سامنے لوگوں کی نظروں سے گرنا نہیں چاہتے اس لئے کئی لوگ بدکاری سے رکے رہتے ہیں خدا کی وجہ سے نہیں ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں جو صرف اس لئے برائی نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے وہ لوگوں کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتے لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کی نظروں میں نہیں گرتے اللہ کی نظر میں گر جاتے ہیں وہ نظروں سے گرے ہوئے ہیں اور جو خدا کی نظر سے گرا ہوا ہے کیا وہ ملائکہ کی نظر میں معزز ہے وہ ان کی نظروں میں بھی گرا ہوا ہے اور کیا وہ خدا کے دوستوں کی نظر میں معزز ہے نہیں وہ ان کی نظروں سے بھی گرا ہوا ہے اور جو دنیا بھر کی اور تمام جہانوں کی روحانی مخلوق کی نظروں سے گرا ہوا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں جتنا بھی معزز ہو جائے وہ ہے تو کمی نہیں اس چیز کی بابت رسول کریم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانہ میں قیامت سے پہلے کمینہ ابن کمینہ معزز ابن معزز ہو جائے گا یعنی دراصل وہ کمینہ ہوگا لیکن لوگوں کی نظروں میں معزز ہوگا عزت اور ذلت کے میار بدل جائیں گے ترازو اور میزان تبدیل کر دیا جائے گا تو اس شخص نے 99 قتل کیے 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال پیدا ہوا یہ دیکھئے یہ بکشنے کا انداز ہوتا ہے جب کسی شخص کو بکشنا چاہتے ہیں تو اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا کرتے ہیں 99 قتل کرنے کے بعد وہ پکڑا نہیں گیا اسے صدا نہیں ملی لیکن کبھی تقدیر کا کلم چلتا ہے تو بڑے بڑے پاپیوں کو بڑے بڑے کمینوں کو درست کر دیتا ہے یہاں سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ کوئی شخص کتنا بھی بڑا گناہگار ہو بکشش کی امید رکھنے میں کوئی حرج نہیں لیکن اس امید پر گناہ کرتے رہنا اس میں حرج ضرور ہے میرے سامنے کوئی بڑا پاپی کمینہ آتا ہے تو میں کہوں کہ یہ کنفرم جہنمی ہے ابھی تو وہ زندہ ہے کہا اگر مر بھی گیا ہو تو تم ایسے نہ کہنا ہو سکتا ہے آخری وقت میں چھوڑ دیا گیا ہو لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کمینگی ہوتی رہے اور میں خاموش رہوں میرے پاس جتنی طاقت ہے اگر میں ہاتھ سے ختم کر سکتا ہوں تو کروں زبان سے کر سکتا ہوں تو پھر کروں اور اگر دونوں سے نہیں کر سکتا تو کم از کم برا جانوں یہ ایمان کے تقاضے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی وہ برائی کرنے والا اگر برائی پر مسیر ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کنفرم جہنمی ہے کیونکہ میری دوڑ جہاں تک تھی میں نے دوڑ لگا لی اب اس سے آگے اسے وہ عدلیہ یا عدالت یا قانون سزا دے اگر نہیں دے رہا تو میں کوشش کرلوں زبان سے ہاتھ سے ختم کرنے کی نہیں کر سکتا تو مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں گلی میں ہی عدالت لگا لوں پھر اس شخص کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے نینانوے قتل کرنے والے شخص کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیا میرے لئے بھی کوئی توبہ کی صورت نکل سکتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اسے بخشنے کا پہلا انداز تھا فَهَلَّهُ مِنْ تَوْبَىٰ کیا میں توبہ کر سکتا ہوں فَدُّلَّهُ عَلَىٰ رَاہِ بِنْ کسی نے کہا کہ فلان ایک نیک آدمی ہے اس کے پاس جاؤ وہ تمہیں بتائے گا کہ تمہاری توبہ بھی ہو سکتی ہے یا نہیں فَتَاهُ فَقَوْلَىٰ وہ اس کے پاس آیا اس نے اسے کہا کہ میں نے نینانوے قتل کیے ہیں توبہ کروں تو کیا بخششکی کے صورت نکل سکتی ہے تو نیک آدمی نے کہا لا نہیں فَقَتَلَهُ اس نے اسے بھی مار دیا اس نے کہا تو نے یہ کیوں کہا کہ میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی اسے بھی مار دی فَقَمَّلَ بِهِ مِئَةً سو پورے کر دیئے اچھا سو بندے کو مارنے کے بعد سُمَّ سَعَلَاً آلَمَ اَهْلِ الْأَرْضُ پھر وہ ایک بڑے عالم کے پاس گیا جو بڑا عالم تھا اس کے پاس گیا اس نے اسے کہا کہ ہاں میں نے سو بندہ قتل کیا ہے اب نینانوے نہیں سو کیا میری کو توبہ کی صورت نکل سکتی ہے اس نے کہا ہاں تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے اس نے کہا کیسے اس نے کہا انتلک الَا عَرْضِ قَدَا وَقَدَا فَإِنَّا بِهَا اُنَا سُنْ يَعْبُدُونَ اللَّهِ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَهَا هُمْ وَلَا تَرْجِعِ الٰہِ اَرْضِكْ فَإِنَّهَا اَرْضُ سُوْنِ واپس نہ آنا واپس نہ آنا وہیں رہنا اور جو کام بتایا ہے وہ کام کرتے رہنا کیونکہ واپس تو اپنے وطن آئے گا تو تیری وہ جگہ اچھی نہیں ہے تو وہاں جا کر پھر کوئی نہ کوئی کام کرے گا ساہدار ہے جس نے سو قتل کیا ہو وہ جب اپنی علاقے میں آئے گا تو دنگا فساد ہی ہوگا نا کچھ لوگ اس کو ماریں گے پھر وہ ان کو مارے گا اب الفاظ کیا ہیں فَلَا جَگَا جَاؤ اب یہاں پہ اس کا مطلب ہے زمینیں بھی بری اور اچھی ہوتی ہیں یہاں لفظ آتا ہے اِلَا عَرْضِ قَذَا وَقَذَا اور اسی جملے کے آخر میں ہے فَإِنَّهَا عَرْضُ سُوْن بُرے لوگوں کی جگہ ہے زمینیں بھی بری ہوتی ہیں علاقے بھی برے ہوتے ہیں کیا زمینوں کے اندر بھی تاثیر ہوتی ہے ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے لیکن زمینوں کی تاثیر کن کی وجہ سے ہوتی ہے جو زمینوں پہ صدیوں رہے ہوتے ہیں ان کی خیر اور ان کی نہوستیں ہوتی ہیں قرآن پاک میں اگر آپ پڑھیں تو فرمایا سبحان اللَّذِي أَسْرَوْا بِعَبْدِهِ لَيْلَمِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے وقت مسجدِ حرام سے مسجدِ اَقْصَى اللَّذِي بَارَقْنَ حَوْلَا جس کے اردگرد کو ہم نے بابرکت کیا اردگرد کو بابرکت کیا اب وہاں پہ کن کا قبضہ ہے یہودیوں کا اسرائیل یروشلم پہ قابز ہے نا حالانکہ قرآن کہتا ہے ہم نے اردگرد کو بابرکت کیا تو ان کے قبضے کی وجہ سے برکت ختم نہیں ہوئی برکت اپنی اصل میں موجود ہے اوپر جو مرضی ہوتا رہے مسجدِ نبوی میں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کو قتل کیا گیا ہے این مسجد کے اندر لیکن مسجد کی حرمت پہ کوئی فرق نہیں آیا حیرت عثمان کو قتل ہوئے ہیں نا مسجد نبوی کے اندر ہوئے ہیں لیکن کیا مسجدِ نبوی کو کوئی فرق پڑا ہے نہیں وہ اپنی اصل میں اسی طرح بابرکت ہے اوپر جو بھی ہو جائے خانہ کعبہ ہزاروں سال اس میں بتوں کی پوجہ ہوتی رہی تو کیا خانہ کعبہ کی اصل حرمت اصل عزت پہ فرق پڑا نہیں وہ موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی وجہ سے بساوقات لوگوں کو دیکھتے ہوئے وہاں کی زمین پر فتوہ لگا دیا جاتا ہے یہ ارد سو ہے یہ ارد مبارکہ ہے اور کبھی وہ اصل میں سو یا مبارکہ ہوتی ہے کسی وجہ سے اور اس پر کام اس کے الٹ ہو رہا ہوتا ہے تو زمینوں پر بھی اثر ہوتا ہے زمین پر چلنے والوں کا زمین پر چلنے والوں کا اس میں رہنے والوں کا مجھے ایک بیروکریٹ نے کہا کہ آپ کے لوگ علاقے کے لوگ زدی بڑے ہیں تو یہاں جو لفظ بیان ہوئے ہیں کہ اس جگہ چلا جا یہ پہلے والی جگہ ٹھیک نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمین ٹھیک نہیں محول ٹھیک نہیں آپ یورپ کی طرف جاتے ہیں آپ کہتے ہیں نا یورپی زمین یہ وہ یہ وہ کیا یورپی زمین یہ وہ کل کو یورپ آپ فتح کر لیں تو وہی آپ کی زمین اچھا جب آپ کی زمین ہو جائے گی پھر پھر ٹھیک ہاں ایک چرچ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلوب دکھایا گیا ہے سلیب پہ لٹکے ہوئے ہیں پانچ چھ سو سال وہاں حضرت عیسیٰ کی سلیب لٹکتی رہی لوگوں نے اس جگہ کو خرید لیا وہاں مسجد بنا دی اب وہ چرچ والی جگہ تو بری نہیں تھی محول شرکیا تھا جب جگہ کسی مسلم نے خرید لی مسجد بنا لی محول ٹھیک ہو گیا جگہ بھی ٹھیک ہو گئی جگہ بھی ٹھیک ہو گئی یعنی جگہ اپنی اصل میں ویسی نہیں ہوتی جیسے اسے کہا جاتا ہے وہاں کے محول کی وجہ سے ویسی ہو جاتی اب اگر محول ختم کر دیں تو تو مسجد اقصہ کا ارد گرد بابرکت ہے کیوں وہاں نبیوں کی قبریں اور نبیوں کے گھر تھے اب بھی آپ وہاں جائیں تو انبیاء کی قبور واللہ و عالم کتنے ہیں اور صاف ظاہر ہے کہ ان کے گھر بھی ارد گرد ان کے مابت تھے جہاں وہ عبادت کرتے تھے وہاں پہ موجود ہیں تو اگر یہ ساری چیزیں اسرائیل کی زمین پر نکل آئیں تو عرضِ اسرائیل بھی جو اسرائیل جیسے آپ کہتے ہیں اس علاقے پر آپ آ جائیں فتح کر لیں اسے اور یہودیوں کو وہاں مغلوب کر لیں تو پھر آپ کو اسرائیل برا نہیں لگے گا پھر برا نہیں لگا کیونکہ زمین جمین ہے اور رسولِ خدا نے فرمایا کہ میرے لئے ساری زمین سجدہ گاہ کر دی گئی ہے چنانچہ جہاں زمین پاک ہوگی وہاں نماز درست ہو الحکم للہ والملک للہ تو لوگوں کی وجہ سے زمینوں پر فتوہ لگ جاتا ہے وہ لوگ اگر نہ رہیں تو فتوہ بدل جاتا ہے ترجمہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ تم بھی عبادت کرنا اس کی اللہ کی یہاں سے ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ نیک لوگوں کے ساتھ مل کر عبادت کرنے سے عبادت قبول ہو جاتی ہے چنانچہ وہ لوگ جو دور دراز علاقے میں سفر کرے ہیں وہ وہاں نیک لوگوں کے ساتھ مل کر عبادت کریں عبادت عبادت بات عبادت کی ہو رہی ہے بات لنگر کی نہیں ہو رہی ہے یہ ذہن میں رکھی بات عبادت کی ہو رہی ہے بات لنگر کی نہیں ہو رہی میں فلانے علاقے میں گیا تھا تو وہاں نیک لوگ کی قبریں ہیں وہاں لنگر بڑا اچھا ہے بات لنگر کی نہیں ہو رہی بیلڈنگ کی نہیں ہو رہی ہے عبادت کی ہو رہی اب کیا کیا حدیث سنانے اور سننے والوں نے عبادت کو نکال دیا عبادت کے محول کو نکال دیا عبادت عبادت کے محول کو اور نیک لوگوں کو نکال کر پھر آپ جہاں بھی چلے جائیں آپ نے نیک لوگوں کی عبادت کی وجہ سے اس زمین کو ہم اردو میں کہہ رہے ہیں نا شریف عربی میں اسے کہتے ہیں صالحہ یا مبارکہ عربی میں اس کے لیے اور لفظ استعمال ہوئے ہیں ہم اپنی ادھر عام ویسے تو شریف بھی فارسی کا لفظ ہے ہم اپنے عرف کے اعتبار سے اسے شریف کہہ دیتے ہیں اب آپ نے ہر ایک کے ساتھ شریف تو لگایا ہوئے نہ وہاں نیک لوگ ملتے ہیں نہ عبادت کا محول ملتا ہے اب مجھے بتائیے کہ محول تو وہ رہا نہیں شرافت کو لے کے بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں اور عموماً اسی طرح ہوتا ہے جس جگہ یا جس علاقے کو آپ بزرگوں کی وجہ سے شریف کہتے ہیں سارے گندے کام وہی ہو رہے ہوتے ہیں زمانے کی کوئی برائی نہیں جو اس علاقے میں نہیں ہو رہی ہوتی لیکن شریف کس ہے تو بھر سے شریف اگلی پوری بات تو پڑھ لیں فَإِنَّا بِعَاؤُنَا سُنْ اب یہ حدیث آپ کو سنائی ہے تو امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ پوری بات جو رسول اللہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے کوئی گمرائی کا انصر نکلتا ہو پیغمبر جب بھی بات کرتا ہے وہ ہدایت کی بات کرتا ہے لوگ اپنے مداد کے مطابق اس سے جو مرضی نکالتے پھر ہیں لیکن رسول خدا کا فرمان ہدایت سے خالی نہیں ہوتا آپ نے یہ بات صرف اس لیے ارشاد فرمائی کہ امت کو پتہ لگ دائے کہ ایک تو نیک لوگوں کی اہمیت ہوتی ہے دوسرا نیک لوگوں کی وجہ سے اس علاقے کی بھی اہمیت ہوتی ہے یہ بھی کوئی بات کہے کہ ساری زمینیں ایک طرح کی ہیں کیوں بھئی کیوں کیسے ایک طرح کی ہیں شرابیوں کی وجہ سے جب شراب کھانا بدنام ہے تو عبادت کی وجہ سے پھر معزز ہے کیسے کہہ دیں کہ ایک طرح کی ہوتی ہیں خود تو کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح کی نہیں ہوتی ہیں اب جب نبی کہہ دے کہ ساری زمینیں ایک طرح کی نہیں ہیں تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ساری ایک طرح کی ہیں مجھے تو بدرجہ اولا کہنا چاہیے کہ جہاں نیک لوگوں وہاں عبادت کرتے ہوں تو وہ زمین دوسری زمینوں سے خاص ہو جاتی ہے جیسا کہ حضرت ابو سعید خراز نے ایک صوفی کے بارے میں کہا تھا کہ جس گاؤں میں وہ رہتا ہے وہ گاؤں کی زمین بھی دوسرے علاقوں پر فخر کرتی ہے کہ مجھ پر خدا کا دوست رہتا ہے کیسے کہہ دیں ایک طرح کی ہوتی ایک طرح کی کیسے ہوتی وہ زمین بھی فخر کرتی ہے کہ مجھ پر چلنے والے نیک لوگ ہیں ان دوسری زمینوں کے اوپر فخر جتاتی ہے کہ تمہارے اوپر کمینے رہتے ہیں اس لئے بعضوں نے کہا خدا کی زمین پر وہ جگہ جہاں رسول اللہ کا جسد ہے یعنی مسجد نبوی میں وہ حضرت ام المومنین آئیشہ کا حجرہ اور اس حجرے کے اندر وہ جگہ جہاں خدا کے رسول کا جسد رکھا گیا ہے اس سے بڑھ کر محزز و مکرم و محتشم جگہ کوئی نہیں زمین کی ویلیو بن گئی زمین کی ویلیو بن گئی اب یہ جو ماتھا ٹیک کے جاتے ہیں زمین کی ویلیو کو سلوٹ کرتے ہیں سجدہ نہیں کرنا ہوتا لوگوں نے اگرچہ اس انداز سے بھی منع کیا گیا ہے اس انداز سے بھی کہ لوگ کہیں کہ سجدہ ہے منع کر دیا گیا ہے کہ ایسا بھی وہاں جا کر حرکتیں نہ کرو کہ لوگ کہیں سجدہ ہے یعنی اس کی مثل بھی نہ بناو لیکن یہ ماتھا ٹیک کا جاتا ہے یہ سلوٹ ہے ہم اس جگہ کو سلوٹ کر رہے ہیں جہاں نیک آدمی رہتا ہے تو اس کو سلوٹ کرنے کا انداز نہ لوگ وہ جو عبادت کرتے ہیں نہ وہ عبادت کا محول ہے تو پھر آپ کا شریف شریف کدھر جائے گا جی پھر آپ کہیں گے کہ ان قبر والوں کی وجہ سے شریف ہیں اچھا پھر ان کی وجہ سے شریف ہے تو وہ تو قبروں میں ہیں آپ کی توبہ مقبول کیسے ہوگی آپ تو وہاں جا کر کوئی عبادت نہیں کر رہے اور اگر آپ جا کر وہاں کوئی عبادت ریاضت نہیں کر رہے تو پھر گناہگار وہاں جا کر توبہ کیسے قبول کروائیں یعنی لوگ کہتے ہیں کہ جائیں گے نیک لوگوں کے قبروں پر یا وہاں جہاں نیک لوگ رہتے ہیں وہاں اپنے گناہ بکشوائیں گے اور پھر سے آ کر دوبارہ سٹارٹ کر دیں گے میں نے خود ایسے کئی حاجی دیکھے ہیں جو حاجی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ حاج کرنے کے بعد پچھلا گیا آپ نئے طریقے سے نیا کام شروع کرتے ہیں خود دیکھیں حاجی صاحب بن کے آ کے زیادہ ڈھٹائی سے حرام کاریاں کرتے ہیں وہاں بکشواج ہو آئے ہیں یہ ہر سال عمرے کے لیے کیوں جاتے ہیں تاکہ پچھلا ختم اور نئے طریقے سے دھندہ چلائیں ہر سال عمرے کے لیے جاتے ہیں ہمساہیہ کی بچی چاہے جہیز کی وجہ سے چالیس سال کی ہو جائے اپنی دکانداری میں اپنے شعبے میں اپنے بزنس میں ڈنڈی مار رہے ہوں گے لیکن عمرہ کرنے چلے جائیں گے کیوں کیا کہ وہ جو ڈنڈی مار رہے ہیں وہ عمرہ کرنے سے ڈنڈی کا گناہ معافہ اس حدیث میں ایسا کوئی درس نہیں ہے کہ نیک جگہوں پہ آپ جائیں گے اور آپ ڈنڈی بھی مارتے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا نا بھائی شریف جگہ پہ آپ جا رہے ہیں شریف جگہ پہ جا رہے ہیں عبادت کا محول ہے وہاں ان کے ساتھ عبادت کریں تو سورت نکل سکتی ہے بکشش کی سورت نکل سکتی ہے بکشش کی ورنہ یہ جتنے بڑے بڑے کمینے ہیں کوئی پاکستانی سیاستدان نہیں ہے جو جب منتخب ہوتا ہے تو عمرہ کرنے کے لیے نہ آ جائے دکھائیں کوئی ایک بھی دکھائیں بڑے بڑے کمینے بیت اللہ کے اندر گئے ہیں کہ نہیں ان کی اندر جا کر واپس آنے کی فوٹوز آن دا ریکارڈ ہیں یا نہیں سب کچھ موجود ہے پیچھے آ کر ڈنڈی مار رہے ہیں کہ نہیں پیچھے آ کر ڈنڈی مارنے کی وڈیو بھی موجود ہیں یا نہیں عمرہ کیا دوہ دار تین میں قابط اللہ کے اندر چلے گئے دوہ دار اٹھارہ میں وڈیو ریلیز ہو رہی ہے یہ کر یہ وہ یہ وہ کسی ایک بندے پہ نا تھوپیے گا آل آور آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہاں گئے ہیں نا عرض مقدسہ میں جا کر اندر سارا کچھ کر کے سارا کچھ کر کے رسول اللہ کے اب سلام کہیں گے اے خیر الانبیاء آگئے ہیں رو کے بھی نفل بھی پڑھ کے ادھر آ کے پھر وہی ڈنڈی کیا خدا صرف وہیں تھا یہاں نہیں ہے محمد الرسول اللہ کا فیض صرف وہیں تھا یہاں نہیں ہے غلط فہمی پیدا کر دی لوگوں نے کہ نیک جگہ پہ جاؤ گے تو وہاں نیک ہو جانا واپس بری جگہ پہ آؤ تو وہاں پھر آ کر ویسے ہو جانا یہاں پہ حکم دیا تھا واپس نہ آنا یہ کچھ لوگ کہتے ہیں مدینے میں موت آئے مدینے میں موت آئے یعنی زندگی مدینے میں نہ آئے زندہ رہنا مدینے میں نصیب نہ ہو موت آئے یعنی موت کے بعد بخشے جائیں زندگی ادھر ہی ٹھیک ہے ڈنڈی جو مار رہے ہیں دھندہ ہے ادھر دھندہ چلتا رہے گا جب موت کا وقت آئے کہ مدینے چلے جائیں گے وہاں بخشش ہو جائے گی بھئی جب تمہیں دفنا کر مدینے کی زمین میں دفنا کر وہ واپس جائیں گے تو فرشت ہے تمہارے جسم کو اٹھائیں گے واپس ہمارے پیڑڈ پر لائے لیں اے دھر آگ کمینے تو تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ تجھے وہاں دفن کیا جائے اس پر ہمارے ایک علامہ صاحب ہیں بہاولپور کے فیض عمد ویسی صاحب انہوں نے ایک پورا رسالہ لکھ دیا انہوں نے فرمایا یہ بات کمینے جو بڑی بڑی نیک جگہوں پر دفن ہو جاتے ہیں بات دفن کے ان کے جتموں کو واپس ان کے گاؤں منتقل کر دیا جاتا ہے کہ اتر دفع ہو تیری یہ جگہ نہیں ہے یہ کلندروں کی جگہ ہے اللہ والوں کی جگہ ہے مر کے ادھر آگیا ہے چل دفع ہو واپس وہ اس کے جسد کو اندر سے گھنٹے ہیں اور واپس کے گاؤں میں چھوڑا کیسے بھی ہیں تو عرض مقدسہ کو لوگوں نے یہاں بڑا خلط ملت کیا تو اس لئے اب اس کے بارے میں تو کوئی لفظ نہیں جہن میں آرہا ورنہ یہ کہا جاتا کہ فلان علاقہ آگے بدماش فلان علاقہ آگے بدماش فلان علاقہ آگے بدماش لکھا جائے اگر ہمارے کرتوتوں کو دیکھا جائے تو شریف نہیں لکھنا چاہیے اگر ہمارے اعتبار سے دیکھیں تو پھر آگے بدماش لکھنا چاہیے اور اگر ان بزرگوں کی ویسے دیکھا جائے جو کسی وقت وہاں تھے تو پھر شریف ٹھیک ہے لیکن ان کی قبروں پر بھی اگر عبادت کا محول ہو تو وہاں پھر گناہگار کی توبہ مقبول ہو محول ہی سارا ڈنڈی مار ہے گلہ رکھا ہوا ہے تو گلے میں سارا ہی جا رہا ہے اب گلے میں سے نکال کون رہا ہے کھا کون رہا ہے کھلا کون رہا ہے یہ ساری چیزوں کی وجہ سے وہ شرافت جو اولیاء کی وجہ سے ہوتی ہے پھر وہ لوگوں میں منتقل نہیں ہوتی تو حدیث کو پورا سمجھنا چاہیے اور آیت کو پورا پڑھنا چاہیے پھر آپ کو اس میں سے واقعی محسوس ہوگا کہ یہ ہدایت سے بھرا پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک جگہوں کو نیک رکھنے کی توفیق دے بلکہ بری جگہوں کو بھی نیک کرنے کی حمد دے